میرے خلاف کیس کچھ لوگوں کی ذاتی عداوت کی وجہ سے سنا گیا فیصلہ مشکوک ہے دبائی میں زیر علاج پرویس مشرف کا ویڈیو بیان میں دعویٰ کہا کہ اس میں قانون کی بالا دستی کا خیال نہیں رکھا گیا دفاع میں بات کرنے اور تحقیقاتی کا بیچی کو بیان دینے کی اجازت نہیں ملی ایسے فیصلے کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی اگلا لاحے عمل قانونی ٹیم کی مشاورت سے تہہ کریں گے پرویس مشرف کے خلاف کیس خصوصی عدالت تفصیلی فیصلہ آج جاری کرے گی ادھر سپریم کورٹ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چیف جرسٹس نے خصوصی عدالت کو کوئی ہدایات نہیں دی اس حوالے سے شائع کی گئی خبریں من گھڑت ہیں ادارے اپنے آئینی اور قانونی تائرے میں فرائز انچام دیں کورکہ میچے اجتاز میں وزیراعظم عمران خاند کی گفتگو کہا حکومت آئین اور قانون کی بارہ دستی پر یقین رکھتی ہے اداروں کی دربیان کسی قسم کا تصادم پاکستان کی مفاعت میں نہیں اپ جہتی سے قبی مسائل کو حل کرنا ہوگا وزیراعظم عمران خان نے میڈیا سٹریٹیجی اجلاس آج طلب کر لیا موجودہ صورتحال میں حکومتی بیانیہ پر مشاورت ہوگی عمران خان سیاسی اور عدالتی معاملات پر میڈیا گائیڈ لائن بھی دیں گے ادھر وزیراعظم عمران خان کا ایک مرتبہ پھر ملک بھر میں جلسوں کا فیصلہ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف 26 دسمبر کو جہلہ میں پنداز سجائے گی وزیراعظم جلسوں میں ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں اہم اعلانات بھی کریں گے مریم نواز کا نام ایسیل سے نکالنے کا باونہ کابینہ کی ذہنی کا بیچی نے فیصلہ محفوظ کر لیا اجلاس میں نیب کے نمائندے نے مریم نواز کا نام ایسیل سے نکالنے کی مخالفت کی مریم کی نمائندی اتا تارہ نے کہا مریم نواز کسی دارے کو مطلوب یا عدالت سے غیر حاضر نہیں فردوس عاشق کہتی ہے کوئی قانون سے بالاتر یا مقدس گائے نہیں کور کمیٹی نے اس عزم کو دھرائیا قانون سے بالاتر کوئی نہیں مقدس گائے نہیں ہیں اور کسی طرح بھی مریم نواز کی جو بیرون ملک جانے کی حائش ہے اس کو ایس پر لا جو ریکمینڈیشنز سب کمیٹی کی آئیں گی حکومت اس کے مطابق پیسٹا کرے گا بلاول بھوٹو کی حکومت پر کڑی تنقید رائیون نے کنونشن سے خطاب میں کہا کہ بھارت سے آسادی اس لیے نہیں چھینی تھی کہ کسی امران نیازی کے غلام بنے شہید بینظیر بھوٹو نے جمہوریت کے لیے قربانی دی عوام کی آسادی کے لیے قربانی دی وہ یہ خصوصی پیغام لے کر آئے ہیں ستائیس دسمبر کو بینظیر شہید کی برسی لیاقت باگ راولپنڈی میں منائیں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی مشکلات بڑھ گئیں ایوان نمائندگان میں مواخزہ روکنے کی ریپبلکن پارٹی کی تحریک ناکام ایوان میں مواخزے پر بحث کا باقاعدہ آخا صدر ٹرمپ کو اختیارات کے غلط استعمال اور کانگریس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات کا سامنا ہے اروز البلاد کراچی پاک شریلنکا ٹیسٹ کیلئے تیار میچ آنسی نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا کھیلاڑیوں کے پوٹریٹس اور دونوں ملکوں کے پرچموں سے شہر سجا دیا گیا ماجد خان نصیم الغنی زہیر عباس اور اقبال قاسم انکلوجر میں طالبہ و طالبات کا داخلہ مفت ہے اصل شناختی کارڈ یا سٹورنٹ کارڈ ساتھ لانا ہوگا پشتو موسیقی کی مشہور گلوکارہ ماشوک سلطان کو مدہوں سے بچھوئے تین پرس پیٹ گئے ان کے گائے گیت آج بھی ان کے چاہنے والوں کے کانوں میں رس گھولتے ہیں پشتو فوق موسیقی پر چالیس ساتھ اگراج کرنے والی گلوکارہ ماشوک سلطان نے پندھنہ سو سے زیادہ ایلبم ریکارڈ پر آئے اس کا اطلاق دو ہزار سات کے ایکٹ کے اوپر ہو رہا ہے پہلا تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے دوسرا سوالیہ نشان آئین کے آرٹیکل سکس ٹو کلیرلی کہتا ہے کہ جو بھی آرٹیکل ون کے حوالے سے کردار ادا کرے گا آئین کی منسوخی آئین کی موطلی اس کے ساتھ جو بھی شریکہ کار ہوگا میں گفتگو کروں گا عوامی انداز میں میرا مزاج بھی عوامی ہے اور میں عوام کو مخاطب کرتا ہوں تو میں وہ ٹیکنیکل انگلیش کے ورڈز کام استعمال کروں گا میں پبلک کی زبان زیادہ استعمال کروں گا آرٹیکل سکس کا جو سب سیکشن ٹو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی شامل ہوگا سب سیکشن ٹو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی شامل ہوگا ساتھ تعاون میں مدد میں وہ بھی ایکزیکٹلی ہائی ٹریئن کا جا وہ مجرم ہوگا اب ساری دنیا جانتی ہے کہ تین نومبر دو ہزار ساتھ کو وزیر آزم شوکت عزیز صاحب وزیر قانون زائد حامد صاحب سیکٹری لا پوری کابینہ گورنس تمام یہ سارے شریک تھے گھنٹوں کی میٹنگ کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ملک کے حالات ایسے بن چکے ہیں کہ حالات آگے نہیں چل پا رہے تو اس کے لئے وقتی طور پر جو ہے وہ امرجنسی نافذ کرنی پڑے گی اور امرجنسی کی صورت میں آئین کو موطل کرنا پڑے گا تو اب سارے اس بات میں بھی حیران ہیں کہ ایک فرد کو چوز کر لیا گیا اور آرٹیکل سکس ٹو کے اندر جو کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جو ساتھ شامل ہوگا اور میں ایک عوامی انداز میں ایک بات کر دوں اکیلے تو مرگی ہنڈا نہیں دے سکتی یہ کس طرح ہو سکتا کہ پورے کا پورا آئین توڑ دیا جائے اور آئین توڑنے میں جانا اکیلہ ایک فرد جو ہے وہ شریک ہوگا اور باقی کوئی فرد بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا تو ایک تو یہ دوسرا سوالیہ نشان جو پبلک کی طرف سے ہے اس فیصلے کے حوالے سے کہ کدھر ہیں شوکت عزیز صاحب کدھر ہیں زائد حامل صاحب وہ زائد حامل صاحب کے جو پچھلے دس سال نواز شریف صاحب کی حکومت میں وزیر قانون اور بڑے امپورٹنٹ قسم کی وزارتوں پر جو ہے وہ فائز رہے ہیں کدھر گئی وہ ساری کی ساری کابینہ کدھر گئے وہ سارے کے سارے گورنر ایک سوالیہ نشان یہ ہے اس کے علاوہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ عوام یہ چیز بھی سوچ رہی ہے یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ان حالات کے اندر کہ جب پچھلے بارہ سالوں کے اندر افواج پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان سے ڈھکی چھپی نہیں ہے سپیشلی پچھلے اٹھارہ انیس سال وارن ٹیرر پہ لیکن خصوصا افواج پاکستان کے افسران نے جوانوں نے جنرلوں نے کرنیلوں نے اپنے سینے پہ زخموں کے پھول سجا کر جس انداز سے پاکستان کو دہشتگردی کی اکاس بیل سے جان چھڑا کر آج امن اور سکون کے اندر لے کر آئے ان حالات کے اندر یہ بھی پوری پاکستانی قوم گواہ ہے کہ پچھلے بارہ سالوں میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں دسیوں ایسے موقع آئے میمو گیٹ سکینڈل سے لے کے پنامہ سکینڈل سے لے کے بسیوں ایسے موقع آئے کہ پوری دنیا یہ انتظار کر رہی تھی کہ آج مارشاللہ لگا یا رات کو مارشاللہ لگا لیکن یہ ساری دنیا جان گئی کہ پچھلے بارہ سالوں میں اگر اس ملک میں جمہوریت کا جمہوری سسٹم کا جمہوری نظام کا اگر کسی نے تحفظ کیا ہے تو پاک افواج اور اس کے جو سربراہ آئے تھے وہ اس بات کے اوپر متفق اور متحد تھے کہ اب اس پاکستان کے اندر کوئی مارشاللہ کا کوئی قانون جو ہے وہ متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا ان حالات کے اندر کہ جب افواج پاکستان اتنے اچھے طریقے سے اپنے سارے معاملات چلا رہی ہوں اور پاکستان کے اندر آمن اور سکون کے حوالے سے اپنا کردار اضا کر رہی ہوں تو تب بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا چھٹکا لگا کہ صرف ان کی ادارے کے ایک فرد کو تو جو ہے وہ پکل چوز کے تحت جو ہے وہ نکال لیا گیا اور باقی آرٹیکل سکس ٹو میں جو جو لوگ آتے تھے ان کو جو ہے اس میں شامل نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا دیکھ لیں الیکٹرونک میڈیا دیکھ لیں آج پنجاب یونیورسٹری کے اندر تعلیم اداروں کے اندر اگلے تین چار پانچ چھے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ پرویز مشرف صاحب کی حمایت میں نکل رہے ہیں یہ تو ایک قانونی اس کا جو پہلو ہے دوسرا پہلو آگیا اخلاقی اور معشرتی اور سیاسی میں یہ پوچھوں گا کہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے یہی پرویز مشرف ہے نویمبر انیس سو اناسی میں خانہ کعبہ کے اوپر بیت اللہ کے اوپر حملہ ہوا دہشت گردوں نے حملہ کیا سات آٹھ دن خانہ کعبہ میں ہزاروں لوگوں کو بلکہ ایک لاکھ سوہ لاکھ کے قریب افراد کو جو ہے وہ یرحمال بنا کر وہاں پر جو ہوا اس وقت سعودی عرب کی تمام فورسز جب حمد ہار بیٹھی تھی تو پاکستان کے اندر سے جو ہے وہ کمانڈوز کا ایک دستہ گیا تھا جس دستے کی قیادت جو ہے وہ میجر پرویز مشرف کر رہے تھے لگا کہ صرف ان کی ادارے کے ایک فرد کو تو جو ہے وہ پکل چوز کے تحت جو ہے وہ نکال لیا گیا اور باقی آرٹیکل سکس ٹو میں جو جو لوگ آتے تھے ان کو جو ہے اس میں شامل نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا دیکھ لیں الیکٹرونک میڈیا دیکھ لیں آج پنجاب یونیورسٹری کے اندر تعلیمی داروں کے اندر اگلے تین چار پانچ چھے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ پرویز مشرف صاحب کی حمایت میں نکل رہے ہیں یہ تو ایک قانون ہی اس کا جو پہلو ہے دوسرا پہلو آگیا اخلاقی اور معاشرتی اور سیاسی میں یہ پوچھوں گا کہ پوری پرویز مشرف ہیں نویمبر انیس سو اناسی میں خانہ کعبہ کے اوپر بیت اللہ کے اوپر حملہ ہوا دہشت گردوں نے حملہ کیا سات آٹھ دن خانہ کعبہ میں ہزاروں لوگوں کو بلکہ ایک لاکھ سوہ لاکھ کے قریب افراد کو جو ہے وہ یرحمال بنا کر وہاں پر جو ہوا اس وقت سعودی عرب کی تمام فورسز جب حمد ہار بیٹھی تھی تو پاکستان کے اندر سے جو ہے وہ کمانڈوز کا ایک دستہ گیا تھا جس دستے کی قیادت جو ہے وہ میجر پرویز مشرف کر رہے تھے